وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں پھر دوبارہ پڑھیں وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں اس دنیا سے ان معنوں میں تو تعلق باقی رہتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے پشلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں اب وہ یاد نہیں آتے تو دعائیں کیسے کرتے ہیں استغفار کیسے کرتے ہیں تو یاد کا تعلق قائم رہتا ہے اور کمیونکیشن اس سطح تک رہتی ہے جس سطح خدا تعالیٰ ان کے پچھلوں کے حالات بتاتا ہے اور ان کے پچھلوں کو ان کے حالات بتاتا ہے جیسے بعض شہادہ کے متعلق حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو خبر دی دیکھو تو باپ یہ کر اس سے یہ باتیں ہوئی تو یہ خبریں بعض دفعہ رویہ میں بھی مل جاتی ہیں اور بعض دفعہ کشفی حالت میں بھی مل جاتی ہیں تو کمیونکیشن سسٹم تو ہے لیکن برحرات ثابتہ نہیں ہے کیونکہ حرامون علا قریتن احلق مہا انہم الیہا لا یزیون کہ وہ اللہ فرماتا ہے جس بستی کو دیکھنے چیک کر لیں احلِ بستی پر حرام ہے جنہیں ہم نے حلاق کر دیا ہو کہ وہ پھر دوبارہ اس طرح لوٹ کے بھی نہیں جائیں گے ان کا یعنی جو وجودی تعلق ہے مادہ تو وہ نہیں ہیں مگر وجود تو ہے ان کا وجودی تعلق اس دنیا سے دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا مگر روحانی علمی اور رابطے کا کوئی تعلق ضرور رہتا ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح مرنے والے کی روح بدن کو فوراں نہیں چھوڑتی بلکہ نیک لوگوں کی روحوں کا رفع جلدی ہوتا ہے باتوں کا باقمی کو دیر میں ہوتا ہے تو اس روح کا چھوڑنا پاس رہنا کیا مراد ہے اس کے مطلق بہت سے بہت سے امکانات ہیں ایک یہ بھی امکان ہے کہ وہ روحیں جو زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں ان کا سعود نہیں ہوتا اور وہ بھٹکتے پھرتی ہیں بے قراری میں ایک یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور جو اللہ سے محبت کرنے والی ہیں ان کا رفع جلدی ہو جاتا ہے مگر رفع روحانی معنی میں ہے یہ جسمانی معنی میں پھر الگ بیعت شروع ہو جائے گی اس لیے میں اس کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ بعض روحیں وجود کے لحاظ سے یہی ہی رہتی ہیں کیونکہ جب مر گئی اور روح کا وجود شروع ہوا تو ان کی ڈیمنشز بدل جاتی ہیں اس لیے ان کا اسی سپیس میں رہنا اور تعلق رکھنا ممکن نہیں رہتا یہ الگ الگ چیزیں ہیں ہم جب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ تعلق رہتا ہے تو اس سے مراد وہی ہے جس کا قرآن شریف میں اور اس حدیث میں دوسری جگہ ذکر ملتا ہے تو اپنوں کا سوچتے بھی ہیں اپنوں سے تعلق بھی رہتے ہیں رکھتے ہیں ان کی الہدگی ان پر شاک گزرتی ہے اور پورا انقطاع نہیں ہوتا پر جن کا تبتل ہو چکا ہوئے روحوں کا ان کا مکمل انقطاع رسول اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اس لیے ان کی دعائیں اور رنگ کی ہیں جیسے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں مگر وہ نیچلوں کی کمی محسوس نہیں کرتے اپنے تعلق بلہ میں وہ دائم ہیں اور قائم ہیں پھر بھی وہ نیچلے لوگ جو ہیں انسان کمزور ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ایک دعا کا تعلق یہ ہے اور ایک وہ ہے کہ روحوں میں کچھ بے قراری ہو کچھ بے چینی ہو کچھ اپنے یاد آئیں یا ان کے خسوروں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا ہوتا ہے وہ جو نشکری کرنے والے ہیں بین ڈالنے والے لوگ ہیں ان کی روحوں کو اس کی اسی حد تک تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تعلقات تو سب جائز ہیں مگر یہ کہ کوئی روح اٹھ کے آگئی ہے کوئی ہوا میں جیسے بھوز پھر رہا ہو اور وہ تعلق قائم کرتی ہے پھرے یہ بالکل درست نہیں ہے اصل آیت ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر چھینوے وَحَرَامُنَ لَا قَرِيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجَو ایک اور جگہ الہ بھی الہم آتا دوسرے آیت سورة یاسین کی آیت نمبر بتیس ہے اَلَمْ يَرَوْقَ مَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ اَنَّهُمْ اَلَيْهِمْ لَا يَرْجَو اَلَيْهِمْ هَا اے جگہ اَنَّهُمْ لَا يَرْجَعُونَ ہے اے جگہ اَنَّهُمْ اَلَيْهِمْ لَا يَرْجَعُونَ تو مصیم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روح کا اس بدن سے جسے وہ پیچھے چھوڑ گئی ہے ایک قسم کا ایک تعلق باقی رہتا ہے جس سے ہم نہیں سمجھ سکتے مگر وہ ہے ضرور اس لیے قبروں پر جا کے جو دعا کی جاتی ہے وہ شاید اسی وجہ سے یہی حکمت ہو ایک تو قبر کو دیکھ کر یاد بھی آتی ہے مگر یہ جو دوسرا مضمون ہے یہ حضرت مصیم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے اس لیے وہاں جو بزرگ دعاگوں ہیں ان کو کشفی طور پر ان کا وجود دکھایا جاتا ہے اور بالکل ایسے جیسے بعض کشفوں میں جیسے ننگی آنکھ سے انسان نے دیکھا ہو ان اقتباسات کا بعض ہمارے علماء غلط معنی لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو باتیں متضاد ہیں تعلق ٹوٹ جانا اور پھر کسی بزرگ کی قبر پر اس کو آمنے سامنے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت مصیم علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا نہ آپ کا یہ عقیدہ تھا بلکہ برعکس ثابت ہے اسلامی حصول کی فلسفی سے کہ مرنے کے بعد وہ بدن نہیں رہتا جو ہمارا بدن ہے اور جن کو دیکھا ان کو بدن میں دیکھا ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ روح کا ایک ہیولہ سا تھا جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا فرمایا بلکل ننگی آنکھ کے ساتھ دن کی روشنی میں میں نے اس کے بدن کو دیکھا اس کے ساتھ وہاں بزرگ تھا فلان بھی تھا تو یہ کشف کی ایک عالی حالت کا نام ہے نہ کہ واقعی روح کمان چلے آنے کا سمجھیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ روح بدن نہیں ہوتی یہ بدن نہیں کوئی اور ہی بدن ہے جسے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ اسی مختلف عمر میں لوگوں کو دیکھے بچوں کو بوروں کو اسی حالت میں یہ صاحب بتا رہا ہے کہ کشفی نظارہ ہے لیکن اس کی صفائی بیان کرنے کی خاطر ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بعض پڑھنے والے کم فہمی سے سمجھتے ہیں کہ مسیح مرشترام کا یہ موقف تھا کہ داتا دربار کی ہاں کہ جب دعا کی جائے گی اور وہ کوئی مزرگ ہو کرنے والا مانگے نہ ان سے بلکہ ان کو ان کی خاطر دعا کرے تو داتا صاحب خود اٹھ کر سامنے آ جائیں گے پس جہاں بھی حضرت مسیح مرشترام نے اپنے ان تجارب کا روحانی تجارب کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کا بدنی طور پر دیکھنا صاف بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح مرشترام کے نزدیک کوئی ان کا وجود باہر سے واپس یہاں نہیں آیا اور انہم لاجر جئے قانون کا قانون اٹل ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے ٹھیک ہے جزاکل سواری ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے